جیسے ہی ہم نے میٹس کی ورکشیٹ سالف کی تھی بلکل ایسے ہی ہم اپنی انگلیش کی ورکشیٹ جو ہے وہ اپنی انگلیش کی کوپی میں سالف کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی انگلیش کی کوپی میں اپنا نیم فادر نیم کلاس اینڈ سبجیک لکھنا ہے اس کے بعد اچھا سا فرس ٹرم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ لوگ کلر فل پینسلز کے ساتھ دین یہ ورکشیٹ ہے جو ہمیں اپنی نیو کوپی میں سالف کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اپنے ڈیٹ ڈالی اس کے بعد اپنے ورکشیٹ نمبر ون کی ہیڈنگ منشن کی اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ورکشیٹ میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹوٹل کوشنز کتنے ہیں ٹوٹل کوشنز ہمارے پاس 7 ہے ٹھیک ہے نمبر ون میں ہمیں کیا کرنا ہے make the sentences of the following words اس کے بعد ہے put a اور n یعنی کہ articles ہیں ہمارے پاس کوشن نمبر 3 ہمارے پاس ہے سنگیولار پلورل کوشن نمبر 4 ہے words opposite کوشن نمبر 5 ہے masculine feminines کوشن نمبر 6 ہے write 3 lines about myself myself پہ 3 lines لکھنی ہے ہم نے اور کوشن نمبر 7 ہے learn these dictation verbs یہ dictation verbs جو دیئے گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی text copy میں اس کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم sentences کا کوشن ہے تو سب سے پہلے ہم sentences کریں گے اپنی copy میں ٹھیک ہے آپ نے کوشن یہاں لکھا make the sentences of the following words اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام ابھی کسی بھی ہمارے chapters میں included نہیں ہے ٹھیک ہے یہ without chapter کام ہے اس کے بعد آپ نے column بنایا بیچ میں آپ نے line draw کی دو columns بن گئے ٹھیک ہے first column چھوٹا بنے گا second column آپ بڑا بنائیں گے because یہاں ہم sentences لکھیں گے ٹھیک ہے number one sentence ہم بنائیں گے car i have a new car second sentence ہمارے پاس ہے house ali live in a big house third ہمارے پاس friend sara is my best friend fourth ہے country i love my country then five ہے ہمارے پاس beautiful sara wears a beautiful dress sara is